تو میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر شمیم بانڈے کل ایک بہت ہی امپارٹن لیکچر لے کے آیا تھا اور آج اس سے بھی زیادہ امپارٹن لیکچر آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ایس ایس آر بی کے بہت سارے اگزیم ہونے والے ہیں ابھی آپ کی ڈیٹس بھی آگئے ہیں کچھ اگزیمز کی تو ان اگزیمز کے لیے یہ آج کا لیکچر بہت 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 امپارٹن رہنے والا ہے میں چاہوں گا کہ آپ فل کنسنٹریٹ کریں گے اس لیکچر کو اور اچھے طریقے سے اس کو دیکھیں گے تو میں کیمرمن کو چاہوں گا کہ وہ جندی سے یہاں آ جائے تاکہ آپ کے جو نوٹس ہیں وہ بھی بن جائے تو اس سے بتا ہے کہ کب چائنیز پلگرم یون سنگ کشمیر میں وزٹ کیا تھا تو یاد رکھنا سکس انڈر ٹونٹی نائن سے لے کر سکس انڈر ٹھٹی ون ایڈی تو آپ کو چائنیز پلگرم کا نام بھی یاد رکھنا یون سنگ دوسرا کوشن ہے کہ کس سال ٹریٹی آف امرید سر کو سائن کیا گیا تھا تو دھیان دیکھے گا جلدی سے لائیے گا میرے پاس لو اپنا ہائی لائٹر ایٹین فورٹی سکس میں یاد رکھنا ایٹین فورٹی سکس میں مہاراجہ گلاب سنگ اور برٹش کے بیچ میں ٹریٹی آف امرید سر سائن ہوئی تھی تیسرا کوشن ہے کہ بہت ہی مشہور یہ رہے بات بھی پولٹیکل لیڈر بھی بنے کہتا ہے کہ تو آنسر اس ٹوینٹی سکس اپریل نائنٹین ایٹی فور پہلی بار جب بنے پھر ایٹریٹی آف امرید سر سائن بٹوین گلاب سنگ اور برٹش برٹش کے بیچ میں امرید سر کی ٹریٹی سائن کی گئی تھی تو آپ جانتے ہیں جسٹس مہر چند مہاجن یہ تھے جو ہمارے تیسرے یا چوفتے چیف جسٹس بھی انڈیا کے تھے یہ ہمارے فرسٹ پرائم منسٹر بنے تھے اب بچے ہلانا نہیں اس کو اگلا دیکھئے گا اگلا کوشنز لے کے آنگے ایسے رکھنا ہے اس کو آپ کے تاکے ہی لینا ہے اگلا کوشن ہے کہ جمہو اور کشمیر ہندوستان کے ساتھ علاق ہوا تو یہ ہے ٹوینٹی سکس اکتوبر نائنٹین فورٹی سیون کو یاد رکھنا ٹوینٹھ اگس سے لے کر پندرہ اگس سے لے کر چھبیس اکتوبر بیس انیس سو سنتالیس تک جمہو کشمیر ازاد ریاست رہی اور پھر چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیسے لے کر اکتیس اکتوبر بیس سو انیس تک جمہو اور کشمیر ریاست تھی اور اکتیس اکتوبر بیس سو انیس کو جمہو اور کشمیر کی ریاست چینج ہو کے یوٹی میں کنورٹ ہو گئی ہے the title صدر ریاست for governor and prime minister for chief minister was abolished in کب صدر ریاست کو گورنر میں چینج کیا گیا اور پرائم منسٹر کو چیف منسٹر میں چینج کیا گیا تو یہ ہے 1965 یہ 6th amendment ہوئی تھی جمہو اور کشمیر کے constitution میں تو تب صدر ریاست کو گورنر میں چینج کر دیا اور پرائم منسٹر کو چیف منسٹر میں چینج کیا کاروان امن بس سرویس was launched between کہاں پہ شروع ہوئی تھی between سرینگر اور مزفر آباد یاد رکھنا سب سے پہلے یہی سے سٹارٹ ہوئی کاروان امن بس پھر how many seats are there in the constitution assembly of جمہو اور کشمیر جو constitution assembly تھی جمہو اور کشمیر کے اس میں کتنی سٹیں تھی 89 جس میں سے 87 elected election ہوتا تھا اور دو کو nominate کیا جاتا تھا especially women کو کرتے تھے what is the amount that گلاب سنگھ paid to acquire کشمیر from British کتنا پیسہ دیا تھا گلاب سنگھ نے برٹش کو کشمیر کو خریدنے کے لیے تو یہ تھا 75 lakh 75 lakh is the right answer who was the last ruling king of جمہو اور کشمیر last ruling king جمہو اور کشمیر کا کون تھا تو یہ تھا مہاراجہ ہری سنگھ یاد رکھنا جب یہ instrument of ascension ہوا اس کے بعد یہ ممبئی چلے گئے اور پھر 1961 میں کی death ہوئی ہے لیکن یہ یہاں سے چلے گئے تھے ایکارڈنگ تو ہسٹورین کشمیر والی was originally known by the which of the name کہتا اگر ہسٹورین کی بات کری جائے تو کشمیر کو originally کس نام سے جانا چاہتا تھا کشیمپر یاد رکھنا کشیمپر آپ جو دوست یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی دیکھتے رہے ہیں اچھے طرح سے سنتے رہیں یہ تو آپ سب جانتے ہیں کلہنہ یہ سب سے بڑی ہسٹوری کی بک ہے جس سے ہمیں جمہو کشمیر کے بارے میں پتا چلتا ہے فرسٹ ہسٹوری ہے اور یہ کس نے لکھیا ہے کلہنہ نے لکھیا ہے ایکارڈنگ تو کلہنہ who was the first king of کشمیر کہ جو کلہنہ کی آپ جب راج ترنگنی کو پڑھتے ہو تو اس میں آپ کو کیا پتا چاہتا کہ سب سے پہلا king کشمیر کا کون تھا یہ تھا گوننڈا گوننڈا was the first king of کشمیر when did مہارجہ رنجید سنگھ invaded کشمیر یہ تھا 1814 سے لے کر 1815 AD دو ڈیٹن الگ لگ ہیں 1814 یا 1815 کو کشمیر کو انوید کیا مہارجہ رنجید سنگھ who was the فاؤنڈر آف جمو سیٹی جمو سیٹی کا فاؤنڈر تھا جمو لوچن who was the فاؤنڈر آف گپتا ڈینیسٹی گپتا ڈینیسٹی کا تھا پروا گپتا پروا گپتا was the founder of گپتا ڈینیسٹی پھر للکتی دیا was the ruler of which ڈینیسٹی تو یہ تھا کارا کورٹا کر کورٹا کر کورٹا شہدہ کا دن مارٹیس ڈی تیرہ جولائی کو منایا جاتا ہے یہ جو کلہنہ ہیسٹی تھا جس نے راجترنگ نے لکھتی دیا کس راجہ کے دور میں تھا یہ جیس سیما جیس سیما کے رول میں تھا which ruler introduce ڈوگری سکرپٹ کون سا رولر تھا جس نے ڈوگری سکرپٹ introduce کی یہاں پہ جمہو کشمیر میں راجہ شکتی کرن دوستو بہت امپارٹنڈ لیکچر ہے پھر ہے آپ کا بھگوان بھلا کرے اگر آپ توجہ چاہتے ہیں یہ ہے بڑگام یاد شیخ نور دی نور نور سید شراف الدین سید شراف الدین پہلا صوفید ہے جو کشمیر میں آئے what was the period of ڈوگرا rule in جمہو کشمیر دوگرا رول آپ نے جہا دیکھا کہ جب کشمیر کو لیا کس سے مہارج گلاب سنگھ نے بریٹر سے اور انیس سو سنتالیس تک مہارج ہری سنگھ تک اٹھانہ سو چھتالیس سے لے انیس سو سنتالیس تک میں لگ بگ ایک سو سال what was the period of sick rule in کشمیر تو sick rule کب ستائیس سال کا رہا اٹھانہ سو انیس سے لے اٹھانہ سو چھالیس تک ایٹین انیس سے لے ایٹین فورتی سکھ تک اس کو چھوئیے سب سے آخری ہندو رول کشمیر کون تھا اوڈیان دیو یاد اکھ نا دیلی اگریمنٹ was فارم ان کشمیر کی سٹیٹ کب بنی تو یاد اکھ نا ازادی سے پہلے بن گئی سولہ مارچ اٹھانہ سو چھتالیس کو سولہ مارچ اٹھانہ سو چھتالیس کو جب کون آیا جب ڈوگرہ رول جمہ کشمیر ملائے گیا اگر اگر ترائیشن کشمیر تیکس اس نیم فرام سیج کشیب سیج کشیب what is the meaning of what is the the famous ہری پربت thought is also نون ہے جو ہری پربت جمہ کا ہے یہ ساری کشمیر میں ہے یہ اس کو کوہ مران کہتے ہیں کوہ مران کہتے ہیں کب اکبر نے کشمیر پہ قبضہ کیا 1586 میں دور ہز رین روگنا ٹیمپل کس کے دور میں روگنا ٹیمپل کو کنسٹرکٹ کیا کس کے پیر میں بھائی بھولیے مہاراج رنبیر سنگ یاد رکھنا the name of afghan ruler who issued the kain in the name of shaykh nore ddin رشی was عطا محمد خان یہ عطا محمد خان کون تھا afghan ruler تھا جس نے shaykh nore دن رشی کے نام پہ kain start کیا the treaty also known as sale deed of kashmere is zhor سے بھولیے treaty of amritsal sale deed of kashmere جو تھی اس کو ہم treaty of amritsal بھی بھولتے ہیں کس سال راج ترنگنی کو translate کیا گیا انگلش میں تو 1900 AD میں یاد who was the author راج درشنی راج درشنی کتاب کا آثر کون تھا یہ تھا گنیش داس گنیش داس who was the author of the book گلاب نام گلاب نام کس نے لکھا تو دیوان کرپا رام دیوان کرپا رام تو چلیے یہ بہت ہی امپارٹن کچھ کوششن میں نے آپ لوگ کو بتائیں جندی دوستو لگبک چالیس کوششن میں نے بتائیں اور اتنے امپارٹن ہے کہ اس میں سے ہنڈر پرسن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سوال پوچھے جائے وہ جمہو کشمیر کا اگزائم ہو چاہے وہ پولیس کا آؤ یا کوئی ایسے سر بھی اگزائم ہو یہ بہت بہت امپارٹن ہے یوٹیوب چینل پہ جا کہ ڈاکٹر شمیم بانڈے کا یوٹیوب چینل میرا اس میں جا کے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کی ہر ایک پوائنٹ کو دیکھ چینل اگر اچھا لگتا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا شیئر بھی کمنٹ بھی کرنا اور کوئی سجیشن ہو تو ضرور بتائیے گا ہم پازیٹیو سجیشن کو ضرور لیں گے بہت شکریہ